جنگ سے دوچار ہے ایک ایسی لڑائی میں برسرے پیکار ہے جس میں دشمنی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کہنے کی بات یہ تھی کہ اس دنیا فانی میں مختصر اور عارضی قیام میں جسے ہم اپنی زندگی کہتے ہیں تو ہم اپنے اس زندگی کے معاملات کو اپنے دائرہ اختیار میں لانے اور اس فنہ کو بقا میں محفوظ بدلنے کی جو ہماری خواہش ہے کہ ہم ان چیزوں کو دائنی کرنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں تو یہ انسان کے اندر جو ہے وہ استراب کا باعث ہے اور یوں جو ہے وہ استراب ایک جہالت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں ہے نہیں یہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتی تو اپنے آپ کو نہ پہچاننا اپنے آپ سے آگاہی کا نہ ہونا اپنے خودشناسی نہ ہونا وہ بنیاد بنتی ہے ہماری توقعات کی اور اب چونکہ ہماری توقعات جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے وہ ہماری توقعات ہیں تو انسان پھر جب بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے وہ مسترب ہو جاتا ہے تو اللہ کے دوست جو ہیں جو صاحب حال ہیں اور جو صاحب کمال ہیں اور جو صاحب دل ہستیاں ہیں وہ استراب میں نہیں ہوتی وہ مسترب نہیں ہوتی کیونکہ وہ خالق اور مخلوق کے دائرہ کو پہچانتے ہیں اپنی اپنی ڈومینز کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس معبود کی بندگی کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں وہ تسلیم میں جا چکے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھیت میں بیج بونا زمین میں حل چلانا اور خات جالنا تو اس کے دائرہ اختیار میں ہے اور زمین میں اس بیج کی نشو نما اس کے خالق کے اختیار میں ہے تو وہ پھر فصل کی عوصت پیداوار کے لیے تخمینیں نہیں لگاتا ہے اسٹی میٹس نہیں لگاتا ہے گروس پروڈکشنز کے کہ اتنا منافع جو ہے وہ ہوگا تو وہ مسترب نہیں ہوتا ہے تو اگر اس کو وہ منافع مل جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی راضی ہے اگر نہیں ملتا تو وہ اس کے اوپر بھی راضی ہے تو یہ جو ہے یہ توقع ہے اچھی تعلیم اور تربیت دینا جو ہے وہ انسان کے دائرہ اختیار میں ہے اور اولاد کا مستقبل جو ہے وہ اس کے خالق کے دائرہ اختیار میں ہے جس نے اسے بھی بنایا اور جس نے مجھے بھی بنایا تو وہ پھر اولاد کے روشن مستقبل کے خدشوں پر مسترب نہیں ہوتا وہ پھر رشوت نہیں لیتا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ ایک گھر چھوڑ کے جانا ہے تو آج کا دور جو ہے میرے بھائی وہ صحیح وہ بڑے کرب سے گزر رہا ہے مسترب انسان مسترب معاشرے مسترب ملک اس طرح سے بچنے کی دو راہے ہیں پہلا راستہ اعتماد کا ہے کہ اپنے خالق کے اوپر اپنے مالک کے اوپر وہ جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی وہ جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے جسے ہم جانتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا بھی خالق ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں اس کے اوپر اعتماد ہو وہ آپ کو اس طرح سے نکال لے گا اور پھر اپنے خالق کی تخلیق کردہ مخلوق پر یعنی آپ کا اپنے اوپر اعتماد ہونا ضروری ہے اس کی رحمت اور فضل کے حوالے سے تو انسان کے اندر اعتماد الہی ہونا trust of god ہونا trust of the lord ہونا وہ ضروری ہے اور پھر اپنے آپ کے اوپر اعتماد ہونا اس کی رحمت اور فضل کے حوالے سے اعتماد اس بات پر کہ اس نے سب انسانوں کو یکسا فضل و کرم کیا سب پر اور یہ اعتماد جو ہے کہ آپ تمام دوسرے انسانوں کی طرح ہیں اور اللہ تعالی سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے اس نے آپ کو ان تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے ان تمام انعامات و اکرامات سے نوازا ہے جو اس نے دوسرے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ نوازے تو یہ اعتماد جو ہے یہ امید پیدا کرتا ہے اور ہمارے اندر کے استراب کو مصبت راہ کے اوپر چلاتا ہے مسلمان قوم اس وقت تک یقین مانی ہے اس طرح بھی کیفیت سے نہیں نکلے گی جب تک کہ وہ اللہ کی ذات پر اعتماد نہ کر لے اور اس کی رحمت و فضل کے حوالے سے اپنی ذات پر اعتماد نہ کر لے تو آج تو آدھی مسلم دنیا جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے نہ اللہ پر اعتماد ہے نہ اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہے نہ اپنے لیڈروں پر اعتماد رہ گیا نہ اپنے دانشوروں پر اعتماد رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد رکھئے وہ جس نے آپ کو بنایا ہے جو آپ کا خالق ہے وہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے وہ آپ کو محفوظ رکھے گا اپنے آپ کو غیر محفوظ مت سمجھئے اور اپنے آپ کے اوپر اعتماد کیجئے کہ آپ اس صورتحال سے نکل آئیں گے اور یہ جان جائیے کہ سب انسانوں پر ایک جیسا اکرام کیا گیا ہے تو اس سے وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ جو زوال ہے بنیادی طور پر یہ ایک نئے عروج کا آغاز ثابت ہو جائے اور ہم وہ سب کچھ اسلام کی رہنمائی میں یقین مانئے زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں جو آج کی ترقی آفتہ قوموں نے اور غیر مسلم قوموں نے کیا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ مضبوط بنیادیں موجود ہیں اور ہم کر سکتے ہیں حیکن اس کے لئے اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے اور اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور یہ جو عرب علاقوں میں حالیہ ہونے والے انقلابی سیاسی تبدیلیاں ہیں اسی بات کی اکاس ہیں کہ خلق خدا میں ایک خد اعتمادی جا گیا ہے کہ وہ تبدیلی لا سکتے ہیں وہ عظم کریں تو بائیس سال سے ایک عامریت میں مسلسل مستر برینے والا معاشرہ صرف دو ماہ میں اسے استراب سے نکل سکتا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ خد اعتمادی خدا کی ذات اس کے فضل اور رحمت کے حوالے سے نہ ہو اور صرف اور صرف اگر مادی قوت کے بلبوتے پر ہو تو روس جیسا اور مستقبل قریب میں امریکہ میں ہونے والے انجام جیسا بھی ہو سکتا ہے تو اس ایک ڈیوائن سپریم ایتھارٹی کے اوپر اعتماد جو ہے وہ کرنا ہے اور اس بات کی آگہی حاصل کرنی ہے کہ میری اپنی لیمیٹیشنز اور میرا دائرہ اختیار کیا ہے تو جب یہ دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں آپ کا علم و ادراک بڑھ جاتا ہے اور آپ کا یقین آپ کا اعتماد آپ کا عقیدہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو تب آپ اس استراب کی کیفیت سے نکل آتے ہیں تو چاہے وہ فرد ہو یا فرد ہی بنیادی اکائی ہے تو فرد کا استراب سے نکل آنا معاشرے کا استراب سے نکل آنا ہے معاشرے کا استراب سے نکل آنا قوم کا استراب سے نکل آنا ہے تو اس استراب سے نکلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پروردگار کی ذات کے اوپر اعتماد اس کی رحمت اور اس کی فضل اور اس کے محبوب رحمت اللہ العالمین کی شفاعت کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی ذات کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے مسلمان کو اپنی ذات اور اس کو بخشی گئی تمام صلاحیتوں کے اوپر بھی اعتماد کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس انجان استراب اور خدشوں اور اندیشوں سے نکالیں جزاک اللہ